السلام علیکم میں محمد زہیر اختر آپ بھی پرشان ہیں پاسپورٹ کمپنی کے پاس ہے کمپنی پاسپورٹ نہیں دے رہی ہے آپ نے چھٹی جانا ہے یا کمپنی نے آپ کو ریٹی سیلنیاں بھی نہیں دے رہی ہے اور پاسپورٹ بھی نہیں دے رہی ہے کہ آپ جا سکیں یا اگر آپ کمپنی سے ویزا چینج کرنا چاہتے ہیں اس کنڈیشن میں بھی پاسپورٹ کمپنی کے پاس ہے تو اس کنڈیشن کا حل کیا ہے جب ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے نا کمپنی آپ کو تنگ کلنا شروع کل دیتی ہے پہلی بات ہے یوئی کے قانون کے اندر کمپنی کو لو نہیں آپ کا پاسپورٹ رکھنا صحیح ہے یہ ریٹی منسٹی آب لیبل سے لاسٹ ہی ہے کہ ایک نیوز آئی تھی دوزار بائس تیس کے درمیان ایک نیوز بھی آئی تھی میں نے اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں اب اس کنڈیشن میں کیا کلنا پڑے گا تو اس کنڈیشن میں آپ کو سب سے پہلا تو سٹیپ اٹھانا ہے نا آپ نے سب سے پہلے منسٹی آب لیبل میں کمپنینٹ کلنی ہے اکثر لوگ یہاں پہ بھی ایک منسٹی کلتے ہیں وہ ڈریکٹ جا کے کورٹ میں اس کے لیے اپیل دا دیتے ہیں کہ پاسپورٹ ریکووری کے لیے کبھی بھی آپ نے ڈریکٹ نہیں جانا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کلنا ہے آپ نے منسٹی آب لیبل ایٹ ڈوزیرو ایٹ فور نمبر ہے منسٹی آب لیبل کا اس پر ہم نے کال کلنی ہے ان کو بتانا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کمپنی ہمیں سیلی نہیں دے رہی ہے تنگ کر رہی ہے ہمیں انڈر پریشر کر رہی ہے یہ آپ نے سب ان کو چیزیں بتانی ہے اس کے بعد جب آپ ایک کمپنینٹ انٹر ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم نے کورٹ میں کمپنینٹ کلنی ہے کہ میرا پاسپورٹ کمپنی کے پاس ہے اور ایک کوئی چیز کوشش یہ کیا کریں کہ ہے تو مشکر کام نہیں کمپنیاں وارے کلتے ہیں لیکن میں آپ کو چیز بتاتا ہوں اس پر ہمیں پاسپورٹ دی ہے ہی نہیں وہ چاہد سے مکر جاتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ ہم اگری کریں کہ ہاں کریں گے کہ پاسپورٹ ہمارے پاس ہے تو ہم فس جائیں گے اس لئے کوشش کریں کہ کمپنی کا پاسپورٹ آپ کو لے چکی ہے تو کچھ پیپر پر اس سے ریسیونگ لیا کریں لیتے تیم بھی اور دیتے تیم بھی کہ پاسپورٹ آپ کا ہے پاسپورٹ اور امیرل ایڈی آپ کی اپنی چیز ہے یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے مزید اس کو شیئر کیجئے گا بہت سے لوگ پلشان ہوں کہ کیا کرنا کبھی بھی ڈریکٹ آپ نے پاسپورٹ کیلئے کمبلینڈ نہیں کرنی ہے جو پہلے آپ نے منسٹی اب لیبل میں کمبلینڈ کرنی ہے پھر آپ نے پاسپورٹ کیلئے کمبلینڈ کرنی ہے یاد رکھئے گا